بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستانی MMA فائٹر یعنی کہ مکسٹ مارشل آرٹس کے فائٹر احمد مجدبہ نے بھارتی کھلاڑی رہول راجو کو پہلے ہی منٹ میں یعنی کہ 56 سیکنڈز میں اس کو ناک اوٹ کر دیا اس کو فائٹ سے باہر کر دیا اس کو ہرا دیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت خوش خبری ہے کہ ہمارے احمد مجدبہ نے ہمارے کھلاڑی نے کہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اس فائٹ میں جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ احمد مجدبہ نے رہول راجو انڈین کھلاڑی کو پانچ فروری والے دن شکست دی پانچ فروری والا دن ہمارا کشمیر دے ہوتا ہے ہم کشمیر کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے ہم لوگ سٹرگل کر رہے ہیں تو ہمارے کھلاڑی احمد مجدبہ نے پہلے ہی مکے میں 56 سیکنڈ میں اس کو ناک اوٹ کر دیا اس کو ڈیر کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ فروری کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت مبارک مہینہ ثابت ہو رہا ہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے بھارت کے دو جہاز بھی گرائے تھے اور ابھی نندن کو بھی ان کے پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا تھا تو پاکستان نے پہلے بھی بھارت کو ناک اوٹ کیا جنگ میں جو بھارت نے پاکستان پر جنگ لگانے کی کوشش کی اور اب کھیل کے میدان میں مکس مارشل آرٹس میں ہمارے احمد مجدبہ نے بھارت کے کھلاڑی کو مزہ چکھا دیا اور انہوں نے یہ اپنی وکٹری کشمیریوں کے نام کر دی اور پاکستانی فوج کے نام کر دی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں پورا پاکستان فخر کرتا ہے ان پر آپ کو مختصر بتا دیتی کہ جو فائٹ ہوئی تھی یہ سنگاپور میں ہوئی تھی سنگاپور بیسٹ ایک ادارہ ہے جو ون چیمپینشپ ہے پہلے اس کا نام ون فائٹنگ چیمپینشپ یعنی ون ایف سی کہلاتا تھا اب یہ ون چیمپینشپ کے نام سے ایک ادارہ ہے جو فائٹ کرواتا ہے مکس مارشل آرٹس یہ مکس مارشل آرٹس سے مراد ہے اس میں باکسنگ بھی ہوتی ہے اس میں جوڈو بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی اور بھی ریسلنگ بھی ہوتی ہے اس میں اور بھی دوسری فائٹس بھی اس کے اندر آتی ہیں اور اس کو دوسری الفاظ میں کیج فائٹنگ کہتے ہیں یعنی بند جنگلے میں فائٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یہ بڑی خطرناک فائٹ ہوتی ہے اس لیے بہت سارے ممالک میں اس کو بین کیا گیا اس پر پبندیاں ہیں اور امریکہ کی تقیباً بہت ساری ریاستوں میں اس کو بین کیا گیا یہ فائٹ نہیں ہوتی احمد مشتوہ بسیکلی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے ان کو وسی مکرم اور شوی بکتر اور ہمارے دوسرے کھلاڑی اور پورے پاکستان ان کو اپریشیٹ کیا ان کو مبارک بات دی کہ آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ناظرین ہم آپ کو ہسٹری میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال کے ہسٹری میں دیکھئے ہوتا کیا تھا ہمارے دو حکمران بزرے ہیں نواز شریف اور زرداری انہوں نے کیا کیا ہم بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے کھلاڑیوں پر پبندیاں لگائیں وہ کس طرح پبندیاں لگائیں نواز شریف اور زرداری انہوں نے پورے پاکستان کے ہاتھ پیچھے بان دیئے اور بھارت کو کہا کہ تم دوڑ لگا دو تم جتنا دوڑ سکتے ہو پاکستان سے آگے نکل جاؤ بھارت نے آپ دیکھئے گا اسی پندرہ بیس سال میں بہت ریکارڈز بنائیں لیکن میں آئی سی سی سے ریکویسٹ کروں گا کہ سچن ٹنڈول کر سے لے کر ویرات کوہلی تک انویسٹیگیٹ کریں کہ انہوں نے جو ریکارڈز بنائی ہیں پورے کا پورا بورڈ خرید لیتا ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے کھلاڑیوں کے ریکارڈز بنواتا ہے اور آج اس لیے بھارت چیمپئن بنا ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھارت کس طرح انفیر گیم کھیلتا ہے آپ دیکھئے کہ بھارت نے انہی پندرہ بیس سالوں میں ہمارے پانیوں پر بھارت نے بتی سو ڈیم بنا لیے ہیں جبکہ پاکستان نے صرف ایک سو پچاس ڈیم بنائی ہیں ہم لوگ آج پانی کے محتاج ہو رہے ہیں کہ بھارت نے چلاکی سے ہمارے پانیوں پر ڈیم بنا لیے ہیں لیکن ہم بھارتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ دور نواز شریف کا دور نہیں ہے یہ عمران خان کا دور ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں نوک آؤٹ کریں گے بشرتے کہ ہر چیز میرٹ پر ہو آپ لوگ پاکستان کے ساتھ جنگ بھی پری پلینٹ کرتے رہے ہیں ہم بار بار بتا چکے بھارت اسی جنگ میں کوتتا ہے جس میں اس کے آقا امریکہ اسرائیل برطانیہ فرانس اس کو ایشورنس دیتے تھے کہ یہ جنگ تم جیت جاؤ گا ہم تمہاری مدد کریں گے سیونٹی ون کی اگزمپل کی جنگ کی مثال سب کے سامنے ہیں سکسٹی فائیو کی جنگ بھارت نے پیچھے سے رات کے پچھلے پہل جو کہ ہمیشہ کرتا ہے بھارت نے رات کے پچھلے پر پاکستان پر حملہ کیا اور پھر بھارت کو مو کی کھانی پڑی وہ جنگ بھارت کو پوری زندگی یاد رہ گئے آپ ستائیس فروی کا مارکہ دیکھ لیں کہ بھارت کے سکسٹی فائیو بلین ڈالر کے قریب اس کا ڈیفنس بجٹ ہے لیکن اس کی فوج بھی قابل نہیں ہے کہ وہ آن میرٹ آن میرٹ جنگ لڑ سکے آخر پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے اسی طرح سے بھارت ہمارا انہی حکمرانوں کے ذریعے ان کی اجازت سے بھارت اور اسرائیل پاکستان سے ہمارا پنک سال چوراتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ بیجتے رہے ہیں اور سالانہ ادھر سے ون ٹونٹی فائیو بلین ڈالر کے قریب وہ کماتے رہے ہیں ناظرین یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ پاکستان کا قرضہ سو سے ایک سو دس بلین ڈالر کے قریب ہے یعنی کہ جب سے پاکستان بنایا ہے اور اب تک پاکستان کا قرضہ ون ٹین بلین ڈالر کے قریب ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک پروڈکٹ سے ہم ون ٹونٹی فائیو بلین ڈالر کمات سکتے ہیں اور یہ بھارت اور اسرائیل انہوں نے پاکستان نواز زرداری کے ذریعے یہ کوڑیوں کے بھاو یہ خریدتے تھے ادھر سے اور آگے پوری دنیا میں یہ اس کو ہزاروں کی قیمت اس کو بیجتے تھے اور ون ٹونٹی فائیو بلین ڈالر سالانہ کماتے تھے یہ اس طرح انہوں نے ہمارے حکمرانوں کے ذریعے بھارت اور اسرائیل نے پاکستان کو نوچا ہے پاکستان کو نچوڑا ہے چاہے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہو پاکستان کا کرکٹ کا ادارہ ہو انہوں نے ہر چیز کو ہمارے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کو تباہ کیا ہے آپ کو بہت بڑی مثال دیتے ہیں ہمارے ہیروز محمد آمیر سلمان بیٹ اور محمد آصف ان کو جب انگلینڈ میں ان کو ایک جوہے کے سلسلے میں ان کو پکڑا گیا تو کیا ہوا کہ ہماری حکومتوں نے ان کو فالو اپ نہیں کیا ان کا ان کا کیس نہیں لڑا اور وہ بیچارے ادھر جیل میں سڑتے رہے کیونکہ بیٹ میں جو مذر نامی شخص تھا وہ بھارت کا جواری تھا یعنی کہ جوہا لگاتا تھا کیونکہ بھارت دو چیزوں سے مشہور ہے پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کی وجہ سے مشہور ہے اور دوسرا بھارت جوہے کی وجہ سے مشہور ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ان کو فالو اپ نہیں کیا آپ یقین کیجئے گا یہ کردار تھا ہماری حکومتوں کا نواز زرداری حکومتوں کا یہ کردار تھا کہ بھارت کو کھلی چھٹی تھی کہ آ کے وہ ہمارے اداروں کو تباہ کریں ہمارے کھلاریوں کو تباہ کریں اور ہمیں اجازہ تک نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کا فالو اپ کریں کہ ان کو لے کے جا کے ان کا مقدمہ لے کے ان کو پاکستان میں ان کا مقدمہ لڑیں آپ دیکھیں اس کی زندہ مثال کہ نواز شریف اس حد تک بھارت سے محبت کرتا تھا کہ اس کی رمضان شگر مل میں روک ایجنٹ بیٹھ کے کام کرتے تھے اور ایون آپ کے ہر ادارے میں روک ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اندازہ لگائیے اسی لیے تو پوری دنیا اسرائیل، امریکہ، بھارت پاکستان کو اتنے وصوق سے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو دوہزار بارہ دوہزار پندرہ میں پاکستان کو تباہ کر دیں گے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ان حکمرانوں کے ذریعے ہمارے کھلاڑیوں کو ہمارے اداکاروں کو ہماری ہر چیز کو بھارت نے تباہ کر دیا تھا اور تباہ کر رہا تھا تو آپ کو صرف بتانے کا مقصد جی ہے کہ یہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے ہمارے کھلاڑی بہت بہت ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے ان کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے میں اپلیشیٹ کرتا ہوں اسیم اکرم کو شویب اکتر کو کہ انہوں نے ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی اس کے علاوہ ایک آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو کیسے تباہ کیا گیا نجم شیٹھی جیسے لوگوں کو اس کا ہینڈ مقرر کیا گیا پاکستانی کھلاڑیوں پر بھارت نظر رکھتا تھا کہ جو کھلاڑی امرجنگ کھلاڑی ہے اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس پر کوئی ایک ایبجیکشن لگا کر اس کو پیچھے دکیل دیا جاتا تھا تو میں بھارتیوں کو بھی میسی دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے یہ نواز زرداری کا دور نہیں ہے انشاءاللہ یہ نیا پاکستان ہے اللہ کے فضل سے ہمارا ہر کھلاڑی آن میرٹ آپ کے کھلاڑی کو انشاءاللہ شکست دے گا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج ماشاءاللہ بہت ویل ٹرینڈ ہے آپ کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج کا دس سے گیارہ بلین ڈالر کا بجٹ ہے اور آپ سکسٹی فائب بلین ڈالر کا بجٹ بھی لے کر آپ کی فوج ابھی بھی پروفیشنل نہیں ہے ان کو ٹریننگ دیں اپنے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دیں اور آن میرٹ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں اور ہمیں یقین ہے ہمارا ہر کھلاڑی انشاءاللہ احمد مشتبہ کی طرح آپ کے ہر کھلاڑی کو آپ کے ہر فوجی کو ہم لوگ نوک آؤٹ کریں گے انشاءاللہ پہلے منٹ میں ہی نوک آؤٹ کریں گے دیس طرح ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے آپ کے ابھی نندن اور چند منٹوں میں نوک آؤٹ کر دیا ناظرین آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی ویڈیو تو